اسلام علیکم کیا آلے اور طبیعہ سیاد اسلام علیکم اسلام علیکم میں سجاد محمود پی کے ویلے لائف پی کے ویلے لائف سارے انہوں خوش آمدید آج جسا آئے وقت یہاں ہیں چھولے اندھی کٹائی ہو گئی چھولے اندھی دھوئی تھی اندھی پہ یہ پیسے ریدے پہ سامنے چھولے کٹھے کرنے پہنے پہنے اس صحیح طرح لطار کے انہوں پسہ بننے پہنے پہنے ساڑے گرمی ہے یہ طفان ہی بڑے آنے طفان تو بچہ نوازتے ان خاص طورتے لطار شتار کے یہ ہر جیڑا توڑا آندہ پہ پوڑا آندہ پہ پسیدہ ان لطنینے آئے تاکہ طفان نہ لے متاثر نووے ادھنا بننے تو زرے دے پہو یہ دی بڑی سیٹنگ اپنے حساب نہ لے کرنے پہنے دیئے یہ رسطہ بھائیوں نہ رکھے ہوئے یہ رسطہ تو آنے اپنا بسی چاہ کے پوڑا چاہ کے رکھ دیں یہ سا accepted سامنے جناب اچھا سامنے تو ساں رے دے پہوپانی دے کودہ رہ پے ادوچ پانی ہے جناب دوردراز جنگل ہے جو پانی آپنا نہ لائکے میں نے پاندہ جہ گھروں یا بات جنگل ہے جنگل کے ان پانی دے دوردراز اس وسطے پانی آپنا نہ لائکے میں نے پاندہ تاکے اس وقت بی پیاس لگے اپنے پیاس بو جاس آنگیں تو سنرے دے پہو اے چھولیاں نوں کٹھا کرینے پہن پسا بڑھینے پہن چھولیاں دا اس واسطے بزریا ڈاک ایک بھی نہیں چار دوستن بزریا ڈاک مطلب ہے ایک دو جنوں پارسل کار دینے جڑائے پوڑا لے کے آنے تاکہ ہک بنے تو زور بھی نہ آوے تو کام بھی جلدی ہونے روے تو ہاں نو پتہ ہو سی دہا تچھ ہک گل آم ہے کہ ہک بنے لحاظت ضرور لائنے فسلان دے موقع تے خاص طورتا جڑا بنا پہلے فسل کا اپنے لائن دے او ویلہ ہوندے تے خاص طورتے اپنے دوستانا ضرور ہاتھ لائن دے تے آجی توسا دے دے پہ سامنے جڑے جھولیں دے دھوائی ہوندی پہیے ایک دوست اپنا بال بچے گھر بار رہا کے گھرانے رہا کے انہاں کٹھائی کی تی ہے تے اترائے دوست آجی دنال ونگار تے آئے انہیں دہا تچھ آم گالے ہک بنال ونگار اندی میں دے رہا دن اے رکبہ ہک سو ویک نال تے ماشا اللہ پٹی دے رکبہ ہے اے دے فسل چنگا فسل رہی چنے دا تے دے دے پہوے بڑیاں گھاٹیاں گھاٹیاں پسیاں لگیاں پہ انہیں کبیدے نال نال تقریباً ادھی تاں دھوائی ہو گئی ہے لیکن ادھی حال باقی ہے تے بال بچے ودن ہی تھے وار جنان آئے ودن خرچہ پانی بڑھنن یہ جناب اس وار چنے تا بزاہر جڑا ہے تاں پھال چنگا لگ دا ہے لیکن یہ سلیے اس ڈڈے نو بھروڑو یہ دے دیکھو سامنے اے دیکھ لو جناب یہ بڑے اس واری اوسط بڑی کام آ رہی ہے لیکن پھر بڑا کو جے ریٹ وی ماشا اللہ اس وار صحیح ہے تقریباً بارہ ہزار پہ ریٹ چلدہ پہ بوری دا تے تسان دے پہ سامنے میں توارے سامنے کوئی چار پانچ ڈڈے بھروڑن لیکن دانے بھی چھو گاتے بزاہر دیکھو تاں ڈڈے زیادن لیکن ویچ چڑا ہے نا پھال پھال باؤں گاتے موسیقی جی آن دوستو تاں آج دی مری ویڈیو کیوں میں لگ دی پہئے اگر ویڈیو چنگی لگ دی پہئے ہوئے تاں ویڈیو نو ضرور لائک کرو اپنے دوستانا شیئر کرو تے کومنٹس ضرور کریا ہے تاکہ ساڑی بھی حوصلہ افضائی ہو جاوے یہ کتنی ایک ڈھوئی ہو گئے تے کتنی ایک ڈھوئی ہو گئے تے کتنی ایک راندی پہئے چلو ٹھیک ہے مہربانی شکریہ موسیقی